نمشکار دوستوں دنیش مگلانی ٹیٹوریلز کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہمارا پرابیبیلیٹی کا پریکٹیس سیشن نمبر ون ہے اس سے پہلے میں نے پرابیبیلیٹی کے ہندی میڈیم کے سیشنز کو اپلوڈ کیا تھا ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinishmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کرانا فری آف کوسٹ ہے اور آپ سبھی ویڈیوز کو ایک پروپر سیکمنس میں دیکھ پائیں گے جدی آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ ہندی میڈیم یا انگلیش میڈیم میں current affairs چاہتا ہے تو وہ 92155-14435 یہ ہمارا current aware update کے لیے سرویس ہے آپ اس نمبر پر ویڈیوز بھیج دیجئے اس کے بعد اگر ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا current affairs ہر روز کا اس پہ بھیجا جائے گا starting ہم انگلیش میڈیوم میں سینڈ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے try کریں گے اور additional services بھی اس نمبر سے آپ کو دی جا سکے چلیے ہم اپنے session سے start کریں گے concept of probability practice session number 1 first question ہے ایک پستک میں دیے گئے 90% پرشنوں کو A حل کر سکتا ہے اور B 70% پرشنوں کو حل کر سکتا ہے اچھا سے یا چنے گئے پرشنوں کو دونوں میں سے کم سے کم ایک حل کرنا ہے اب دیکھئے کم سے کم ایک حل کرنا ہے اس کا مطلب سیدھا ہے one minus none one میں سے ہم probability نکال دیں کہ ہم نے کوئی بھی حل نہیں کیا ٹھیک ہے اب one تو ہے یہ minus اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی حل نہیں کیا دیکھیں A کے حل کرنے کی probability 90 by 100 ہے اس کا مطلب حل نہ کرنے کی 10 by 100 ہو جائے گی کیونکہ دیکھو total تو one ہوتی ہے تو one میں سے minus کر دیں گے کتنا ہو گیا 10 by 100 ایسے ہی B کے حل کرنے کی probability کتنی ہے 70 by 100 حل نہ کرنے کی کتنی ہو جائے گی 30 by 100 تو یہ ہو گیا A کے question کو حل نہ کرنے کی probability اور یہ ہو گئی B کے question کو نہ حل کرنے کی probability تو one minus A بھی حل نہیں کرے گا اور B بھی حل نہیں کرے گا ٹھیک ہے تیسے کیا بن گیا one minus 3 by 100 ٹھیک ہے تو solve کریں گے تو کیا بن گیا 97 by 100 ٹھیک ہے تو ہمارے question کا answer کیا بنا 97 by 100 کی probability ہوگی پرائکتہ کو ہندی انگلیش میں probability کہتے ہیں second question ہے ریکھا 80% اور بندو 90% گھٹناوں کو سچ ورنن کرتی ہے کیا probability ہے کہ دونوں گھٹنا کا ایک ہی طرح ورنن کریں ٹھیک ہے اب دیکھو دونوں کو گھٹنا کا ایک ہی طرح ورنن کرنا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یا تو دونوں سچ بولیں ٹھیک ہے اور یا دونوں جھوٹ بولیں تب ہی ہو سکتا ہے اب پہلا case دیکھو دونوں اگر سچ بول رہی ہیں تو ریکھا گی probability 80 by 100 ہے اور بندو کی probability کتنی ہے 90 by 100 یا دونوں جھوٹ بولیں تو ریکھا گی probability 20 by 100 اور بندو کی 10 by 100 یہ ہم نکال سکتے ہیں 80% ہے سچ بولنے کی تو جھوٹ بولنے کی 20% ہے اب بس solve کرنا آپ نے اسے یہ بن گیا 72 by 100 اور یہاں سے بن جائے گا 2 by 100 ٹھیک ہے جس کو آپ جوڑ دو گے تو 74 by 100 یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں 37 by 50 مطلب C ہمارے question کا answer ہو جائے گا یہ question آپ کو میں نے examples میں بھی سمجھایا تھا کہ question آ جاتا ہے بھی دونوں ایک دوسرے کا خندن کریں یہ تو چلو یہ ہے کہ دونوں سیم کرے ہیں خندن کریں تو خندن کا مطلب ہوتا ہے B A نے سچ بولا ہے تو B نے جھوٹ بولا ہے ایسے ہی B نے سچ بولا ہے تو A نے جھوٹ بولا ہے تو ہم question کا answer اس طرح سے کریں گے next question ہے دو پاسوں کو فیکہ گھر جاتا ہے پاسوں کے اوپر کے فلک پر انکوں کا یوگ 9 ہونے کی probability بتائیے جبکہ پہلے پاسے پر اوپر کے فلک پر پانچ ہے دیکھو پہلے پاسے کے اوپر کے فلک پر پانچ ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کی probability کیا ہوگی اس question میں آپ یہاں یہ line کاٹ لیجئے کیونکہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں base theorem کا use کرنا پڑے گا جو ابھی میں نے آپ کو نہیں پڑائی ہے تو آگے کسی session میں ہم theorem کو کریں گے اس سے ہم answer نکالیں گے یہاں question ہمارا اتنا ہی ہے کہ دو پاسوں کو ہم نے فیکا اور پاسوں کے اوپر فلک کا یوگ 9 ہے کیونکہ option میں بھی اس چیز کو consider نہیں کیا گیا ہے اس لئے میں change کر رہا ہوں تو دیکھئے اگر ان کا sum 9 ہے تو اس کا مطلب 3-6 4-5 5-4 یا 6-3 ٹھیک ہے تو ہمارے favorable case کتنے ہیں 4 total case کتنے ہیں 36 تو answer کیا ہو جائے گا 1 by 9 تو ہم کہہ سکتے ہیں a ہمارے question کا answer ہوگا 1 by 9 3 سکھے ایک ساتھ اچھا لے جاتے ہیں تو کوئی بھی shits نہیں آنے کی آپ کو یہ بتانا ہے کی probability کیا ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم یہ کہتے ہیں بھی کوئی بھی shits نہیں آیا تو ہمیں اس چیز کی probability نکالنی ہے تو آپ کو یہ پتہ بھی جب آپ نے 3 سکھے اچھا لے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی shits نہیں آیا تو ہمیں اس چیز کی probability نکالنی ہے تو جب کوئی بھی shits نہیں آیا تو اس کا بدلہ تینوں tail ہیں جب کہہ رہا بھی کوئی بھی shits نہیں آیا تو تینوں tail ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے تین سکھوں کو اچھالنے میں total case کتنے ہوتے ہیں 1 اور favorable case کتنا ہوگا 1 کیونکہ تینوں پہ tail آنی چاہی ہے تو ہمارے question کا answer کیا ہوگیا 1 by 8 یہ ہمارے question کا answer ہوگا رائٹ ایسے ہی next question ہے چار سکھوں کو ایک ساتھ اچھالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا question یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اس میں دو پر shits آنے کی probability کیا بائنومیل سے چلے تو بہت ہی آسان ہے کیسے دیکھو چار سکھے آپ نے سالے n کی value 4 ہے ہمیں دو پہ شیڑ صحیحے مطلب r 2 ہو گیا اور p آپ کو بتایا تھا جس چیز ہماری favorable ہے شیڑ سانا favorable ہے تو اس کی probability 1 by 2 ہے تو کیا فارملا پتایا تھا ncr p کی power کیا تھی r اور 1 minus p کی power کیا تھی n minus r تو سیدھا آپ کریں 4c2 1 by 2 raise to power 2 اور 1 minus 1 by 2 1 by 2 ہو جائے گا تو 4c2 کتنا ہو گیا 6 into 1 by 4 into 1 by 4 تو ہمارے question کا کیا 6 by 16 3 by 8 تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ 2 سکھوں پر سیرز آنے کی پرائکتہ کیا ہوگی 3 by 8 binomial کے دھرو جائیں گے تو بہت ہی آسان رہے گا 2 پاسے ایک ساتھ فیک کے جاتے ہیں یوگ نی تو 9 ہے اور نی ہی 11 ہے تو ہمیں اس چیز کی probability نکالنی ہے کہ sum نہ تو 9 ہے نہ ہی 11 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہم کیا کریں ہم minus کریں بھی sum 9 اور 11 والا case اگر 1 میں سے دیکھو اگر sum 9 ہے 9 ہے تو اس کی probability ہم نے ابھی نکالی تھی 4 by 36 آئی تھی ٹھیک ہے اور sum اگر 11 ہے تو sum 11 ہے تو 5 6 اور 6 اور 5 تو اس کی probability کیا بنے گی 2 by 36 ایسا تو ہونی سکتا کہ sum 9 بھی ہو جائے اور 11 بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ ہے بھی ہمیں کہہ sum نہ تو 9 ہو نہ 11 ہو تو 1 میں سے 9 والا case ہٹھا دیں اور 11 والا ہٹھا دیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا بچا 1 minus 6 by 36 تو یہ value 30 by 36 آگی اور 30 by 36 جو ہے وہ 5 by 6 کے برابر ہوگا تو ہمارے اس طرح سے پاسا فیکنے کی جو پرائکتہ ہے وہ 5 by 6 کے برابر ہے یہ ہمارے question کا answer ہوگا 52 پتوں کی تاش کی گڑی میں سے دو پتے آپ نکالتے ہیں تو پہلا کہہ رہا بھی تاش کی گڑی میں جو تاش ہم نے نکالے اس میں کوئی بھی owner card نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کو اگر دھیان ہو تو میں نے آپ کو سمجھ آئے تھا دو طرح کے cards ہوتے ہیں ایک ہوتا owner cards تو owner cards ہوتے 16 ہر سوٹ میں ace king queen اور jack ٹھیک ہے چار سوٹ ہے تو 16 ہوگے اس کا مطلب جو card owner نہیں ہے وہ کتنے بنیں گے 36 یہی ہوا تو کہہ رہا بھی کوئی بھی owner card نہیں ہے اس کا مطلب جو دونوں card آپ نے نکالے وہ 36 میں سے نکالے یہ تو ہوگے favorable case ٹھیک ہے اور ہمیں اسے divide کرنا پڑے گا total number of cases سے 52 سے 2 سے رائٹ بس آپ اسے solve کر دیجئے 36 گنا 35 by 2 اور یہاں ہو جائے گا 52 گنا 51 by 2 2 سے 2 کٹ گیا اسے solve کرنا آپ نے تو آپ solve کر سکتے ہیں 4 9 پہ جائے 4 جائے 13 پہ ٹھیک ہے تو 9 13 اور دیکھئے اور یہاں کچھ 3 پہ solve ہو جائے 3 3 17 پہ 3 گنا 35 کتنا ہوا 105 اور 13 گنا 17 221 ٹھیک ہے تو answer کیا ہوا B B ہمارا answer ہو جائے 105 بٹا 221 Next question ہے تاش کا کوئی بھی پتہ digit card نہ ہو ٹھیک ہے اب دیکھو اگر تاش کا کوئی بھی پتہ digit card نہیں ہے تو میرے پاس 16 card ایسی ہوتے ہیں جو digit نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ان 16 میں سے کوئی دو لینے 16 c2 اور divide کی سے کر دیں گا ہم اسے 52 c2 سے یہ ہمارا answer ہو جائے گا تو آپ calculation نکالیں گے تو یہ 20 by 2 21 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب a آپ کا answer ہوگا کہ تاش کا کوئی بھی پتہ digit card نہیں ہے next question ہے a کے دوڑ جیتنے کی سمبھاونہ ایک بٹا پانچ ہے اور b کی ایک بٹا چار ہے کسی کے نئے جیتنے کی پرائکتہ کیا ہے مطلب a b ہارا اور b ب ہارا دیکھو a کے جیتنے کی سمبھاونہ اگر ایک بٹا پانچ ہے تو ہارنے کی سمبھاونہ کتنی ہے چار بٹے پانچ اور b کے جیتنے کی سمبھاونہ اگر ایک بٹا چار ہے تو ہارنے کی سمبھاونہ کتنی ہے تین بٹا چار تو ہمارے question کا answer کتنا ہو گیا 3 by 5 c ہمارا answer ہو جائے گا کسی کے نئے جیتنے کی جو پرائکتہ ہے وہ 3 by 5 ہے یہ دی پانچ لڑکے اور چار لڑکیاں ایک پنگتی میں بیٹھے ہیں تو کنی بھی دو لڑکیوں کے ایک ساتھ نہ بیٹھنے کی پارکتہ کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ویسے تو پہلے ہم اگر ہم total cases نکال دیں تو total cases تو ہمارے کیا ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس میں پانچ لڑکے ہیں اور چار لڑکیاں ہیں وہ ایک پنگتی میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہم کیا کہ دیں گے یہ تو ہمارے پاس ہو جائے گا سمپل نائن فیکٹوریل اس کو لکھ سکتے ایسا پھر کہتا ہے کوئی بھی دو لڑکیاں ایک ساتھ نہ بیٹھ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بوائز کے دو لڑکیوں کے بیچ میں کم سے کم ایک بوائی ہونا چاہیے تو میرے پاس میں پانچ لڑکیاں ہیں ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے لڑکیوں کے لئے کتنی پلیسیز ہیں ون چار لڑکوں پانچ لڑکوں کو بٹھانے کا فائی فیکٹوریل انٹو اب چھے جگہیں ہیں لڑکیاں چار ہیں سکس پی فور یہ ہماری ویلیو بنے گی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فائی فیکٹوریل انٹو سکس فیکٹوریل بائی ٹو فیکٹوریل اور یہ کتنا ہو گیا نائن فیکٹوریل ٹھیک ہے جس کو سولو کریں تو فائی فور تھری ٹو ون ٹھیک ہے نیچے ٹو ہے یہ اور یہ ہو جائے گا نائن ایٹ اور سیون کیونکہ سکس فیکٹوریل ہم نے کینسل کر دیا ٹھیک ہے اب آپ اسے دیکھئے کیا کر سکتے ہے دیکھو فور ٹو کتنا گیا ایٹ چلا گیا تھری کتنے بیا پہ تو اوپر کیا بچا فائی اور نیچے بچا سکس انٹو سیون فور ٹو ٹو ہمارے کوششن کا انسر کیا ہو گیا ای ہمارے کوششن کا انسر ہو جائے گا فور ٹو یہ آپ کا انسر ہو گا تو یہ آپ تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ نے پرمیٹیشن کومبینیشن کے چیپٹر کو پڑا ہے ہندی میڈیم میں ہمارے چینل پر اویلیبل ہے اس کو یوز کر کے آپ اس کا انسر نکال سکتے ہیں ایک پتی کے دس ورشوں کے جینے کی سمبھاونا چار بیٹے پانچ ہے اور پتنی کی تین بیٹا پانچ ہے تو آپ یہ بتائیے پتی جیویت ہے تو پتنی ماری جائے گی 2 بی 5 ایسے ہی پتنی جیویت ہے تو اس کیش میں پتی مارا جائے گا 1 بی 5 تو یہ تو ہو گیا کوئی ایک جیویت ہے چار دونی 8 اور 3 11 بیٹا 25 سیکنڈ ہے دونوں جیویت رہیں گے پتی کے جیویت کی سمبھاونا 4 بی 5 پتنی کی 3 بی 5 تو آپ اسے solve کر دیجئے 12 بی 25 تو اس کا مطلب ہمارا آنسر کیا ہو گیا ای آنسر ہو جائے گا یدی دونوں جیویت رہیں گے تو آنسر بنا 12 بی 25 پہلی 200 پراکرتik سنکھاؤں میں سے ایک پرناک آپ نے چننا ہے اور وہ 6 یا 8 سے بی بھاجی تو اس چیز کی probability آپ نے نکال نی ہے تو یہ جو case ہے یہ ہمارا A اور B کا case probability of A اور B کا تو پہلے A ہے probability 6 نکال نے کی B ہے 8 نکالنے کی تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں probability of A plus probability of B minus probability of A and B ٹھیک ہے تو A تو ہو گیا جو 6 سے divide ہو رہے ہے تو سیدھا ابھی پراکرتik سنکھائے ہیں دو سو کو سیدھا 6 سے divide کرو 6 12 پہ جائے 6 3 18 پہ جائے 20 6 2 12 32 ہو مطلب ہے جو 6 اور 8 دونوں سے divide ہو رہی ہیں تو LC ہم لیتے ہیں 6 اور 8 کا مطلب ہوتا ہے جو 24 سے divide ہو رہی ہے اب 24 پہ آپ نے کیا لیس کر دیا سوری یہ ہم شاید غلط جا رہے ہیں یہ 32 کی جگہ 33 آ رہے 6 18 3 جائے گا نا ٹھیک ہے تو 33 اور 25 58 minus 8 50 تو 50 بٹے 200 solve کر کے یہ value آپ کی 1 by 4 ہو جائے گی تو ہمارا A answer ہو جائے گا کیا 1 1 by 4 52 پتوں کی تاش کی گڑی سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے اس پتے کے لال ہونے کی پریکتہ بتائی ہے دیکھو میں پتہ ہے لال پتے 26 ہیں تو 26 میں سے ایک لینا ہے 26 by 52 تو آپ کیا کہہ دیں گے D ہمارے question کا answer ہو جائے گا 1 by 2 یہ آپ کا answer ہو گا یدی تاش کے 52 پتوں میں سے دو پتے آپ نکالتے ہیں تو دونوں کے بادشاہ ہونے کی پریکتہ بتائی ہے دیکھئے ہمارے پاس چار بادشاہ ہے تو ہمارے جو فیوریبل کیس ہیں وہ کیا ہیں 4 c 2 ٹھیک ہے اور ٹوٹل ہو جائیں گے 52 c 2 ٹھیک تو آپ اسے solve کر دیجئے 4 c 2 کی value نکالنی ہے اور نیچے کتنا ہو جائے گا 52 c 2 ٹھیک تو 4 c 2 جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے 6 کے ٹھیک ہے اور ایسے ہی نیچے ہو جائے گا ہمارے پاس میں آپ اسے solve کریں گے تو کیا آئے گا 4 c 2 ہو گیا 6 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 52 into 51 2 آپ کا اوپر چلا گیا 2 چلا جائے 26 3 2 پہ 3 آئے 17 پہ 2 جائے 13 پہ ٹھیک ہے تو 1 by 2 21 تو ہم کیا کہ سکتے ہیں d ہمارے question کا answer ہو جائے 1 divide by 2 تاش کے 52 پتوں میں سے آپ نے 3 پتے کھچنے ہیں تو آپ کو 3 وں کے بادشاہ ہونے کی سمبھاونا بتائیے دیکھو 52 میں سے اگر آپ نے 3 پتے کھچنے ہیں اس کا مطلب ہمارے total case تو بنے 52 c 3 3 بادشا ہونے چین 4 بادشا ہوتے 4 c 3 ٹھیک ہے تو اب یہ جنرل question جو ہے یہ simplification کا question ہے اور اس کو solve کر کے ہمارا جو answer آرہا ہے 1 divide by 5525 یہ ہے ہمارے question کا answer ہو جائے گا d آپ کا answer ہوگا ایک تھیلے میں 3 لال 5 پیلی اور 4 ہری گیندے ہیں 3 گیندے آپ نے اس میں سے نکالنی ہیں تو بتائیے کوئی بھی گیند پیلی نہ ہو دیکھو اگر گیند پیلی نہیں ہے یا تو وہ لال ہیں یا ہری ہیں تو لال اور ہری کتنی گیندے ہے سات تو سات میں سے کوئی تین گیندے آپ نے لی یہ تو ہوگئے فیوریبل کیس اور ٹوٹل کیس نکالیں گے بارہ گیارہ اور دس اور نیچے کتنا ہو جائے گا تین دور ایک ٹھیک ہے یہ تو آپ اس میں کٹ جائے گا اور اسے آپ سولو کر دیجئے دیکھو پانچ چلا جائے گا دو پر اور چھے بھی چلا جائے گا دو پر دو تو چار چوالیس سیون بائی فورٹی فور تو ہم کیا کہہ ایک ٹوکری میں چار کالی اور چھے سفید گندے ہیں ان میں سے ایک گند اٹھائی جاتی ہے اور واپس رکھتی جاتی ہے دوبارہ ایک گند اٹھائی جاتی ہے آپ کو یہ بتانا دونوں الگ لگ ہوں اس کی پرابیبلیٹی کیا ہوگی دیکھو چار کالی ہے اور چھے سفید گندے ہیں اب مان لیجئے پہلے آپ نے کالی بول اٹھائی اور واپس ڈال دی دوبارہ وائٹ اٹھائی ایسے ہی دوسرا کیس ہو سکتا ہے پہلے آپ نے وائٹ اٹھائی پھر آپ نے واپس ڈال دی دوبارہ جو اٹھائی وہ کالی اٹھائی تو آپ دیکھو کیا کہہ سکتے ہیں پہلے اگر آپ نے کالی اٹھائی تو کیا probability بنی چار بٹے دس واپس ڈال دیا آپ نے اب آپ نے سفید اٹھانی ہے تو اس کی probability چھے بٹے دس دوسرے کیس میں پہلے آپ نے سفید اٹھائی چھے بٹے دس واپس ڈال دیا تو اب کالی کی چار بٹے دس ٹھیک ہے تو چوبیس اور چوبیس سٹ تالیس بٹا سو جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں چوبیس بائی پچیس ٹھیک ہے تو چار گیا اس پہ جیسے بارہ پہ ٹھیک ہے اور پچیس ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آنسر کیا رہا ہے بارہ بٹا پچیس بارہ بٹا پچیس ہی آنسر ہونا چیئے اس کوششن کا ٹھیک ہے اول دو آپشن میں نہیں ہے کیونکہ دیکھو کونسیپچولی ہم نے پڑھائی ہے کہ یہ ہی ہمارے پاس میں طریقہ ہے تو آپ کیونکہ دونوں الگ لگ رنگ کی ہے تو ہمیں دیکھنا کیسز بنانے پڑھیں گے پہلی بول کونسی اور دوسری کونسی کالنا ہے ہمیں معلوم ہے پانسے میں چھ کیسز ہیں تو ٹوٹل کیس کتنے ہوگے چھ اور سم سنکھیا چاہیے تو ہمارا آنسر کتنا بنا ایک بٹا دو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پانسے پر سم سنکھیا آنے کی جو پاریکتہ ہے وہ ہماری ون بائی ٹو ہوگی یہ ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا تو یہ ہمارے پرابیبیلیٹی کے پہلے پریکٹیس سیشن کا اینڈ ہے اس سیریز کے اندر ہم کئی سارے پریکٹیس سیشن کریں گے تاکہ ایک بینکنگ ایگزامینیشن میں جو پرابیبیلیٹی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کونسپٹ کو سمجھ پائیں ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویبسائٹ www.dineshmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس میں ہم نے سبھی پرکار کے ویڈیوز کو ایک پروپر سیکونس میں دیا ہے آپ سے ایک سیکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے بیچ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ کھرچ کئے کارمنٹ جوپز کی تیاری کر سکیں دھنیواد